برحمان رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ آج ہمارا سیونتھ روزہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے اس روزے کو قبول فرمائے آمین آج آپ کو موٹیویشن دینی ہے وہ دینی ہے اس بارے میں کہ ہم کوئی ایک دعا ہوتی ہے جس کو بہت زیادہ مانگتے ہیں کہ جیسے ایک انسان ہے وہ آپ کے زندگی میں پرابلمز کریٹ کرتا اور آپ دعا مانگتے ہیں یا رب العالمین مجھے اس کی شرح سے محفوظ رکھ یا رب العالمین اس کو مجھ سے دور کر دے یا رب العالمین میں اس سے دور ہو جاؤں اس ٹائپ کی ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ ہم اس نے پریشان کر ڈالا ہے چاہے ورک پلیس پہ چاہے گھر میں چاہے سسرال میں کہیں پہ بھی ہم اس انسان سے تانگ آ جاتے ہیں لیکن ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں اتنی دعائیں کرتے ہیں پھر بھی معاملات جو ہے وہ صدرتے ہی نہیں ہیں وہ انسان جاتا ہی نہیں ہے ہماری زندگی سے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز سمجھانی ہے بتانی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اپنی دعائیں بدلنی پڑتی ہیں اپنے الفاظ بدلنے پڑتے ہیں کہ جیسے آپ جس انسان کو چاہ رہی تھی کہ وہ آپ سے دور چلا جائے آپ کی زندگی سے چلا جائے اس نے آپ کے زندگی کو خراب کر چھوڑا ہے رائٹ آپ کی دعا کریں یا رب العالمین اس کے اندر سے جو شاعر ہے وہ نکال دے یا رب العالمین اس کو میرے لئے بہتر بنا دے اور مجھے اس کے لئے بہتر بنا دے اور پھر آپ اس کا اثر دیکھیں گی کہ وہی شخص جو وہی تھا وہی آپ کا مددکار بن جاتا ہے تو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ سم ٹائم ہمیں اپنی دعائیں چینج کرنی پڑتی ہیں جیسے آپ کسی ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ دعا مانگ رہی تھی اور وہ قبول نہیں ہو رہی تھی اور آپ فرسٹریٹڈ ہو رہی ہیں کیوں 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 میں نے اتنی دعا مانگی ہو کیوں نہیں رہا آپ سوچیں کہ شاید وہ چیز آپ کے لئے بہتر نہیں تھی تو پھر آپ دعاؤں کو یوں بدلتے ہیں کہ یا رب العالمین اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر اور اگر میرے لئے بہتر نہیں تو میرا دل ہی بدل دے کہ میرا دل ہی چینج ہو جائے تو یہ چیز آپ کو سمجھانے تھی کہ ہمیں کبھی کبھی اپنی دعاؤں کی ڈائریکشن یا اپنی دعاؤں کی الفاظ جو ہے نا وہ بدلنے پڑتے ہیں